السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا بین بیر آشق ہے اس کا فضل ہے کہ اللہ نے رمضان و مبارک میں جہاں رسیل عبادتوں کا موقع نائے پرمایا وہی خدمت خلق کہ شعبے سے اللہ نے حمسد کو عبستہ کیا ہے اس کی ایک کڑی آج آپ کے سامنے سفہ بیت المال برائنچ میں رکھتے جانب سے پانس سو راشن تیار کیے رہے ہیں جو آنکھوں دیکھا آپ کے سامنے ہیں یقیناً ایسے ملتے پر جہاں لاکھوں میں ہر قسم کے کام رکھے رہے ہیں لوگوں پریشان حال ہیں بہت سے لوگوں کے پاس مالیہ کی بہت زیادہ پریشانی چل گئی ہے راشن نہیں لاسا اگر مارکٹ میں راشن جستیاب ہے تو مالیہ نہیں ہے اگر کسی کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں راشن تمینا بہت دشوار بارا ہے ایک بہت بڑا چالنگ ہے مارکٹس لجا کر سامان لانا ایسے موقع پر اللہ پاک میں اتنا بہترین نظم یہ اللہی کے قرم سے اللہ کی مدد سے اللہ کی مہربانی سے اللہ والوں کی فکر سے اور مخلصانہ تعاون کرنے والوں کی مدد سے جور دراز رہ کر بھی یہاں کے غریبوں کی روزہ داروں کی اور فتر و پاتے میں حجاب اور پردے کے ساتھ اپنے خرونے زندگی بزارنے والوں کی پکر کر کر یہ چھے لاکھ کا راشن آپ کے سامنے ہیں میں آپ کو ایک ایک چیز بتاتا چروہوں یہ تیل کے باتے ہیں الحمدللہ پانسو راشن میں ڈالے جائیں گے اور ہر راشن میں تین کلو دیل میں انشاءاللہ ڈالا جائے گا یہ ادرک لیسن یہ بھی پانسو راشن ایک ایک کلو ڈالا جائے گا یہ حدرباد سے جترین کالٹی کے خجور لائے گا خود اپنے مکرانی اس کو کیا کر آگے الحمدللہ ہر راشن میں ایک ایک کلو خجور ڈالا جا رہا ہے ایسے ہی شکر کے ضرورت تو شکر ہر راشن میں دو کلو ڈالے جا رہے ہیں ماشاءاللہ گھر کی جو اشیاء یا افتاد جس کو کہتے ہیں کہ زندگی کی گزارنے کی جو ضروری چیزیں ہیں ان چیزوں کو گھن میں رکھا گیا دیکھئے کہ یہ کوہے رول آتا تھا برائنڈڈ کمپنی کا الحمدللہ ہر راشن میں ایک ایک کلو یہ آتا بھی ڈالا جا رہا ہے ایسے ہی رمضان مبارک میں بھی دیئے ملٹی عامتوں پر دنوں میں بنائے جائے جائیں اس کو مندللہ رکھا ہے یہ بیسن پی کاؤپ برائنڈ کا بیسن ڈالا جا ہے یہ لال ملٹی ہے جو اپنی نگرانی میں مارکٹیب میں ہمارے اپنے برادران اسلام سے طرف پیدا فرمان کر بہترین ملٹی کا نظم کیا گیا ہے یہ بھی انشاءاللہ آدھا کلو ہر راشن میں ڈالی جائے گی یہ حلدی ہے جو ہر راشن میں دو سو 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 ڈالی جائے گی اس کے بعد یہ پتی ہیں شکر کے ساتھ تھاک ہے دوز بنا دیا دوز دوز کا نظم ہو جائے جو چاہے کنم ہو گھر میں سہر اور اشتار کنموں پر آمدار پر لوگوں کو کھانے سے زیادہ آباس کو اس کی احیت دیتے ہیں اور یہ پتی اسم دل آپ دیکھنے نیشنل دکان سے لائی گئی یہ بہت بہترین پتی جو ہمارے اپنے یوسف سہر پتی والے ان سے رفت فرما کر بہترین پتی کنم کیا گیا یہ بھی انشاءاللہ آدھا کلو ہر پاشا میں ڈالی جائے گا ایسے ہی یہ چنے کی دال یہ چنے کی دال ہر پاشا میں ایک کلو ڈالی جائے گی اور ایسے ہی یہ املی ہیں املی یا قریب کھانے کی ایک ایسی ضرورت جو ان کے ہر ساخن میں کچھ نہ ہو کھٹا کھانا سہی زندگی کے گزارنے کے لئے بہترین لازمی چیزیں ہر کھٹا 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 ہے اس لئے ایک کلو ڈالی بھی دالا جاتا ہے تو اسے سے بہترین یہ گیارہ آئٹم ہیں تیل ہیں جو تین کلو دیا جاتا ہے ادھرک لائسن ہے جو ایک کلور دیا جائے اس کے بعد آپ کو آٹا ہے لائسن ہے شکر ہے ہلتی ہے ملتی ہے دال ہے پتی ہے اور یونلی ہے یہ تمام چیزیں ہر راشن ہے پانچ سو راشن انشاءاللہ یہ تیار کی جارہا ہے یہ جمعہ سامان آپ کے سامنے انشاءاللہ آج سے پیار کریں گے اور میں سوچتا ہوں کہ بس ایک دن دو دن میں پیارکین کا سارا عمل مکمل ہو جائے گا اور بس دو دن کے بعد یعنی ہفتہ یا اتوار سے انشاءاللہ غریبوں میں روزداروں کا خاص کیا بھی خواد جائے گا وہ روزدار جو اپنے روزے کو بہتر انداز میں سہری کر سکیں اور روزہ رکھ سکیں ایسے غریبوں کا خیال کر کے ہوں ان کی دہلی سے انشاءاللہ راشنہ پہنچا جائے گا ایسے موقع پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس وقت میں نہ صرف ہمارا اپنا مدد نہ صرف حیاظت تلنگانا بلکہ سارا ملک اور عالم کی سطح پر حالات بہت زیادہ کمگیر ہیں صحت کے اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی اس موقع پر غریبوں کو اتنا بڑا نظر ان کے لئے کیا جانا ہے کہ یقیناً اللہ کی مدد اور مفلسان و محنق اور معاونی کی بڑی فکر اللہ نے ان کے تعالیوں کو قبول فرمایا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سارے معاملین کو سارے ڈونرز کو جنہوں نے بھی تعالی کیا ہے ان سب کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بہترین جزا اور بدل اتا فرما اور اپنے قدرت سے ان کی ساری ضرورتوں کو اللہ دنیا کی اور آخرت کی پورا فرمائے اور اس کا اچھا بدل اتا فرمائے اور اس تخصیم کرنے میں ہماری نہیں مدد اللہ کرے اس صحیح مستحقین میں صحیح روزدام میں اس کا صحیح استعمال ہو اس کی ساری کوشش اور مشورے کے جانے ہیں علماء افعاد اور دانشور حضرات کی نکنانی میں انشاءاللہ انجام دیا جائے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس مبارک محمد قبول فرما کر غریبی کی بہتر سے دیتے ہیں ہم اپنی آخرت بنانے کا اللہ اس کے ذریعہ بنائیں آمین اور خود آپ سب جانتے ہیں صحابت مام برینچ مدد دو ہزار آٹھ ٹوٹھوزن ایک سے کام کر رہا اور اکیس پنچن شروع کیے گئے سے شروع میں اس کے بعد چالیس ہوئے ستر ہوئے سو ہوئے اور دیر سو ہوئے اس کے بعد اب اس وقت پچھلے دو سال ستر دو سو دس وضائف دی جار دو سو دس وضائف جس میں پتیس لوگوں کو ایک ہزار روپے اور دس لوگوں کو ساڑھے سات سو روپے اور باقی لوگوں کو پانچ سو روپے دی جار رہے ہیں الحمد اللہ ایک لاکھ بیس سزار بلا کسی ناغ آپ دیکھ رہے ہوں کہ لاکھ اور کرفیر کے موطے پر بھی پولیس کی جانت سے خر خر پہنچ کر ہر ضرورت لن کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جار رہی ہے ہم ایسے موطے پر معاملین جو وہاں رہ کر بڑی فکر کر رہے اپنی ذات سے زیادہ اپنی فیملی سے زیادہ اپنی ضرورت سے زیادہ غریبوں کی ضرورت اور ان کے لئے ضرورت کو پورا کرنے کی ہم کوشش میں لگے رہی یقینا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سو کی محنت کو اچھا جار عطا فرمائے اس سے پہلے تین سو راش تقسیم کیے گئے جو تیڑھ ہزار تھے پندرہ سو کا راش تھا الحمدللہ بہت ہی مستحقین میں تقسیم میں اور لوگوں کی دل سے دعائیں ہوئی بہت سے لوگ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ دیلیس پر جب راش پہنچا اور وظیفے کی رقم پہنچی تو تین سو راش الحمدللہ پہنچے اور اب پانچ سو راش تیار کیے میں بارہ سو پانچ سو راش تیار کیے نہیں اس سے پہلے ساڑھ چار لاکھ اور اب چھ لاکھ ماشاءاللہ یہ راش تقسیم ہو رہا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج بارہ سال ہوگے بغیر ناغے کہ ہر سال کام کے اندر ترقی ہو رہی ہے اور اس کے اندر شخافیت آ رہی ہے اس کے اندر اور میننگمنٹ کے اندر بہتر ہی آ رہی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کمدروں کو اس کام کیلئے جب اب قبول کیا تو اس کی صلاحیت یعنی نصیف فرمائیں اس کام کے کرنے کا اللہ سلیقہ ودرد اور اخلاص بھی عطا فرمائیں اور ہم سب کی ان کوششوں اور محلتوں کو ذریعہ بنا کر ہم سب کی آخرت کی کامیابی اللہ پاک ہم سب کا مقدر بنائیں آمین 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 آمین